تو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو انیدر ویڈیو تو فائنلی دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ بارہ نومبر کو یعنی کہ دیوالی کے خاص موقع پر سینیما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی بولی ووڈ کے سلطان سلمان خان کی فلم ٹائگر تھری جس نے سینیما گروہ میں سترہ دن پورے کر لیے ہیں اور فلم کو ریلیز ہوئے آج سینیما گروہ میں اٹھاروہ دن چل رہا ہے لیکن دوستو ٹائگر تھری کی تابڑ توڑ کمائی ابھی بھی جاری ہے اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹائگر تھری باکس آفیس پر فلوپ ہو جائے گی زیادہ پیسہ نہیں کما پائے گی تو ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ فلم کے میکرز کی طرف سے اوفیشلی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے اور ٹائگر تھری باکس آفیس پر سوپر ہٹ ہو چکی ہے لیکن دوستو فی الحال اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ ٹائگر تھری اپنے سترہ دن پورے کر چکی ہے اور آج فلم اپنے اٹھاروہ دن باکس آفیس کے اوپر کتنی کلیکشن کرنے والی ہے یعنی کہ دوستو فلم ٹائگر تھری اپنے پہلے سترہ دنوں میں انڈیا کے اندر ٹوٹل کتنی کمائی کر چکی ہے تو وہیں دوستو یہ فلم ورلڈ وائیڈ میں ٹوٹل کتنا کمائی کرنے والی ہے اور فلم کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن کتنا ہو جائے گا فلم باکس آفیس کے اوپر ہٹ رہی یا پھر ہو چکی ہے فلوپ فلم کا بجٹ کتنا تھا ان سبھی باتوں کے بارے میں جانیں گے تو دوستو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بن رہیے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ سلمان خان کو ایک اچھا ابنیتہ مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں لیکن دوستو اب اگر یہاں پر ہم لوگ بات کریں فلم ٹائگر تھری کی تو دوستو اس فلم کے پاس کمائی کرنے کے لئے صرف دو دنوں کا سمیں بچا ہے کیونکہ دوستو یکم دسمبر کو ریلیز ہونے جا رہی ہیں ویکی کوشل کی فلم سیم بہادر تو وہیں رنویر کپور کی فلم اینیمل اور اینیمل کے لئے تو اتنا کریس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ یقین نہ کریں لیکن اینیمل سال دوہزار تیس کی کئی بڑی موویز کے ریکارڈز کو بھی بریک کرنے والی ہے لیکن دوستو فی الحال ہم لوگ بات کر رہے ہیں فلم ٹائگر تھری کے بارے میں تو دوستو فلم ٹائگر تھری کی جتنی ہی تعریفیں کی جائیں کم ہیں کیونکہ دوستو جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو دوستو اس فلم کو بہت زیادہ لے کر ہیٹ پھلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ فلم باکس آفیس کے اوپر فلوپ ہو جائے گی اور اس فلم کو بہت ہی گھٹیا ریویوز ملے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلم ورلڈ کپ کے دوران ریلیز کی گئی تھی لیکن پھر بھی اس فلم نے باکس آفیس کے اوپر اپنی پکڑ بنائے رکھی اور فلم نے باکس آفیس کے اوپر اچھے خاصی کمائی کرتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کی یعنی کہ دوستو دیوالی کے خاص موقع پر اس فلم نے اتنی بڑی اوپننگ لی یعنی کہ دوستو دیوالی کے دن ریلیز ہونے پر سب سے زیادہ اوپننگ کرنے والی مووی ٹائگر تھری بنی لیکن دوستو اب یہاں پر اگر بات کی جائے فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ فلم ایک سپائی یونیورس کی مووی تھی اس فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا منیش شرما نے تو وہیں دوستو اس فلم کو پرڈیوس کیا تھا عدیتیا چوبرا نے اگر بات کی جائے فلم کے اہم کرداروں کی تو دوستو سلمان خان عمران حاشمی اور ان کے ساتھ کترینہ کیف اہم کرداروں میں نظر آئی تھی دوستو فلم میں ہمیں شارو خان کا کیمیو بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو فلم کا جو بجٹ ہے وہ لگ بگ تین سو پچیس کروڑ روپے کا تھا تو وہیں دوستو اس فلم کو ورلڈ وائل لگ بگ نو ہزار سکرینوں پر ریلیز کیا گیا تھا اپنے پہلے دن دیوالی کے دن بارہ نومبر کو اس فلم نے جو اوپننگ لی تھی وہ لگ بگ چوالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی تھی جو کہ انڈین نیٹ کولیکشن کی تھی دوستو یہ فلم دیوالی پر سب سے بڑی اوپننگ لینے والی پہلی مووی بن گی تھی پہلے دن پورے ورلڈ میں اس فلم نے کمائے چورانوے کروڑ روپے تھے اوورسیز کے اگر بات کی جائے تو فلم نے اوورسیز سے اپنے پہلے دن اکتالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کا کولیکشن کیا تھا اگر یہاں پر بات کیجئے فلم کے سیکنڈ دے کے بوکس آفیس کولیکشن کی تو دوستو اس فلم اپنے دوسرے دن انسٹھ کروڑ روپے کی کولیکشن کی تیسے دن فلم کا کولیکشن رہا چوالیس کروڑ پچتر لاکھ روپے اس کے بعد فلم اپنے پہلے دس دنوں میں دو سو چوالیس کروڑ اسی لاکھ روپے کی کمائی پورے انڈیا سے نیٹ کر لی تھی تو وہیں فلم کا ورلڈ وائٹ گروس کولیکشن چار سو کروڑ پچاس لاکھ روپے ہو چکا تھا اس کے بعد اگر میں بات کروں فلم کے پورے پندرہ دنوں کے افیشلی بوکس آفیس کولیکشن کے بارے میں تو پندرہ دن فلم کا تیسا سنڈے تھا چھ کروڑ پرہتر لاکھ روپے کی کمائی کی تھی فلم ٹائگر تھری نے فلم کا ٹوٹل کولیکشن پندرہ دنوں کا دو سو بہتر کروڑ پنتالیس لاکھ روپے کا ہو چکا تھا انڈیا کا گروس کولیکشن اگر بات کریں تو یہ فلم تین سو اکتیس کروڑ روپے کر چکی تھی اوورسید سے فلم نے کما لیا تھے ایک سو سولہ کروڑ روپے اور کل ملا کہ یہ فلم پورے ورلڈ میں چار سو سنتالیس کروڑ روپے اپنے پندرہ دنوں میں کر چکی تھی سولویں دن فلم کا کولیکشن رہا تھا تین کروڑ روپے کا سترون دن فلم نے کمائے دو کروڑ تیس لاکھ روپے اور بات کرو اگر میں اٹھارون دن یعنی آج کی تو دوستو آج بھی یہ فلم لگ بگ دو کروڑ کی کمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتی ہے اور فلم کی اٹھارہ دنوں کی کمائی دو سو اسی کروڑ روپے انڈیا سے نیٹ ہو رہی ہے تو وہیں فلم پورے ورلڈ میں لگ بگ چار سو ساٹھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتی ہے لیکن دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی یہ مووی دیکھ لیے آپ لوگوں کو یہ مووی کیسی لگی ہمیں کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگ بھی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں باکس آفیس ریپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز تب تک کے لیے گوڈ لگ